ہیلو فرینڈز آج میں آپ کے لئے لائیوں برائیڈل کرتی اس کو کیسے آپ نے تیار کرنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی اور یہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو بنایا ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کیوں نہ کہ اس کے ساتھ نہ تو شمیس لائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز لگ سکتی ہے کیوں نہ کہ اس کے جو سائیڈ میں انہوں نے دونوں طرف پلٹی نکالی ہوئی ہے یہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے یہ ایسے انہوں نے دونوں طرف ایسے پلٹی نکالی ہوئی ہے اب ہم اس کو کیسے اس کو تیار کریں گے وہ میں اب آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی یہ فرینڈز اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیسے آپ نے موٹی لگانے سب سے پہلے یہ پلٹی میں سے آپ نے دھاگے کو گزارنا ہے پھر ادھر سے آپ نے اس کو ایسے گلائی میں سے گزار کے پھر آپ نے موٹی ڈالنا ہے یہ فرینڈز ایسے موٹی ڈال کے پھر آپ نے اس کو پلٹی کے ساتھ ساتھ اٹیچ کرنا ہے یہ فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ایسے پھر ہم نے ایسے اسی پلٹی میں سے سوئی کو گزارنا ہے اور پھر ہم نے ادھر ایسے اس کو کور کرنا ہے پہلے اور پھر ہم نے دوبارہ اس میں ایسے موٹی ڈال لیں اور پھر اسی پلٹی کے ساتھ آپ نے اس کو فرینڈز اسے سمجھنے کے لیے آپ میری پوری ویڈیو دیکھئے مجھے امید ہے آپ کو میرے سمجھانے اور بولنے کا طریقہ ضرور پسند آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا یہ فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب میں ایسے جو ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے ایسے اس طریقے سے لگائے ہیں آپ اس چوک کو جتنا بھی بند کرنا چاہیں تیرہ انچ تک یا بارہ انچ تک جتنا بھی آپ کو پسند ہو تو آپ اس کو بند کر سکتے ہیں یہ پہلے جو میں نے اس سائیڈ پہ بند کیا ہوا ہے چوک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بارہ انچ تک بند کیا ہے اگر آپ کو اس سے زیادہ بند کرنا ہے تو آپ اس کو زیادہ بند کر سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو میرے یہ سمجھانے کا طریقہ ضرور پسند آئے گا اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یہ فرینڈز مجھے امید ہے آپ کو میرے یہ سمجھانے کا طریقہ ضرور پسند آئے گا تھنک مجھے امید ہے